السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلامی ٹیوب پر آج آٹھ جنوری دوہزار چوبیس بروز پیر بلقیس بانو کے متعلق بھارت کی عدالت سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ سنایا ہے اور ان کے مجرموں کو سخت سے سخت جو سزا دی گئی تھی اور پھر اس کو گجرات ہائی کورٹ کی جانب سے جو بری کیا گیا آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو منسوک کر دیا ہے آپ کو بتا دیں عدالت عزمہ نے بلقیس بانو کی ازتماع اسمدری معاملے کی سبی قسرواروں کو ایک بار پھر جیل میں ڈالنے کا راستہ ہموار کر دیا ہے جیہا ناظرین گجرات حکومت نے بلقیس بانو کے جن گیارہ مجرموں کو دوہزار بائیس میں رہا کر دیا تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے آج پلٹنے کا اعلان کر دیا سبی قسرواروں کی معافی رد ہو گئی ہے اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں گجرات حکومت کو پھٹکار بھی لگائی ہے سپریم کورٹ نے آج سنائے گئے اپنے فیصلے میں کہا کہ جہاں مجرموں کے خلاف مقدمہ چلا اور سزا سنائی گئی وہیں ریاست قسرواروں کی سزا معافی کا فیصلہ کر سکتا ہے یعنی قسرواروں کی سزا معافی کا فیصلہ گجرات حکومت نہیں کر سکتی بلکہ مہاراشت حکومت اس معاملے پر فیصلہ کرے گی کیونکہ بلکی زبانوں معاملے کی سمات مہاراشت میں ہوئی تھی عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ گجرات حکومت کا فیصلہ طاقت کا غلط استعمال تھا سپریم کورٹ نے سبی گیارہ قسرواروں کو اگلے دو ہفتوں میں جیل اتھارٹی کے سامنے خود سپردگی کا حکم دیا یعنی کہا کہ تم پھر سے جیل میں جاؤ اور جو جرم گھنونا تم نے کیا ہے ایک معصوم سی نوجوان جو حاملہ خاتون تھی اس کے ساتھ جو تم نے عصمت دری کی اس کی سزاتوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹنی پڑے گی اس طرح سے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے ناجون اکرام دعا کرتے ہیں اللہ تعالی تمام مظلوموں کی رہائی کی فیصلے فرمائے اور ان کی حوادت فرمائے آپ حضرات اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیں ویڈو لائک کر دیں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے خاص طور پر شادی کے متعلق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمیلناڑ کے پرنامبر سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین ساد دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفاہ عطا فرمائی ہے جو آپ کے لئے دواء کے ساتھ دعا بھی کریں گے پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دواء اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں تو دیر کیسے بات کی ابھی سے رابطہ کیجئے